خبرتار ہوشیار حکومت ٹیکس ادار نہ کرنے والوں کے خلاف گھیرہ تن کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے فیڈرل بورڈ آف ریوینیو نے نان فائلرز کی کیٹیگری خاتم کر کے ٹیکس ریٹرن فائل نہ کرنے والوں پر کڑی پابندیاں لگا دی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حکومت پاکستان بہت جلد نان فائلرز کے لیے ایک آرڈیننس لے کے آنے موری جو کہ دیزمبر دو ہزار چوبیس تک امپلیمنٹ ہو جائے گا ایف بی آر اس پر بہت تیزی سے کام کر رہے ہیں اور آرڈینس کا مقصد بھی یہی ہے کہ جو نان ٹیکس دینے والے ہیں نان فائلرز ہیں ان کو آلماس ختم کیا جارہا ہے کیونکہ ان پر پندرہ مزید ایسی پابندیاں لگائی جارہی ہیں جن کے بغیر آپ لوگ کا گزارہ ناممکن ہے اور ایسی صورت میں فائلر ہونا ہی آپ کی مجبوری بن جائے گا اب اس میں سب سے پہلی جو کڑی شرطیں لگائی جاری ہیں اس میں پہلے نمبر پہتا ہے میوچل فنڈ کے اندر جو لوگ انویسمنٹ کرتے ہیں بینکوں کے اندر میوچل فنڈ کے اندر بانڈز کے اندر وہ نان فائلر حضرات نہیں کر سکیں گے انویسمنٹ ایون آپ کرنٹ اکاؤنٹ بینک کے اندر اوپن نہیں کروا سکیں گے اس کے لیے آپ کو فائلر ہونا پڑے گا آپ بین و لقوامی سفر نہیں کر پائیں گے جس میں اگر مذہبی سفر ہے وہ آپ ادا کر سکتے ہیں حج اور عمرہ لیکن آپ اگر کام کے سلسلے میں ویزٹ کے سلسلے میں جانا چاہتے ہیں تو وہ آپ نہیں جا پائیں گے اس کے لیے آپ کو فائلر ہونا پڑے گا آپ گھر خریدنا چاہتے ہیں بیجنا چاہتے ہیں آپ نہیں کر پائیں گے جب تک آپ فائلر نہیں ہو جاتے ہیں آپ گھڑی خریدنا چاہتے ہیں بیجنا چاہتے ہیں آپ یہ بھی نہیں کر سکتے ہیں تو ان شرائط کی بیس پہ یہی لگتا ہے کہ حکومت پاکستان نان فائلر کی کیٹیگری کو سیرے سے ختم کرنا چاہتی ہے ویسے بھی یہ پاکستان کے اندر ہی ہے اور دنیا میں کہیں بھی یہ سسٹم دیکھنے کو نہیں ملتا ہے نان فائلر کا کنسپٹ لیکن پاکستان کے اندر ہے اور مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ بھی ہمیں ختم ہوتا ہوا نظر آرہا لیکن حکومت پاکستان تو یہ چیزیں کر رہی ہے لیکن پاکستانی عوام کے بھی بہت سارے مسائل ہیں شکوے شکایات ہیں جن میں ایکیز واضح یہ ہے کہ جب تک عام لوگ ٹیکس ادا کرتے ہیں تو ہمیں اس کے عباس کیا دیکھنے کو ملتا ہے ہمیں کوئی سہولت دیکھنے کو نہیں ملتی ہے اب ایک آدمی ایک میڈر کلاس کوئی بھی ٹیکس ادا کرتا ہے تو وہ اس بنیاد پر ادا کرتا ہے اور وہ توقع رکھتا ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان اس ٹیکس کے عباس ہمیں کوئی سہولت فرام کرے گی جو کہ ہمیں کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے اگر گورنمنٹ پاکستان ٹیکس لینے کے لیے اتنی شرائط لگا رہی ہے تو وہ ٹیکس کو امپلیمنٹ بھی کرے تاکہ لوگوں کو اس سے فائدہ بھی ہو سکے جب تک یہ نہیں ہوگا میرے کیال پر کوئی بھی انسان آسانی سے ٹیکس ادا کرنے کے لیے راضی نہیں ہوگا اب اس حوالے سے آپ لوگ کی کیا رہا ہے نیچے کمنٹ سیکچن میں ضرور بتائیے گا ویڈیو چلے گی تو لائک اور شیئر کرنا مت بولے گئے شکریہ